نمسکار پنجاب کشری دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں جائیپال چناوی آترہ میں ہم کلایت پہنچے ہیں جہاں پر بتا دیں گی عام آدھی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انوراک ڈانڈا چناوی میدان میں ہے باتشیت کر لیتے ہیں ڈانڈا صاحب کیسے چل رہا ہے آپ کا چناوی فرصال بہت بڑیا چل رہا ہے لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے لوگوں کا بہت سمرتھن مل رہا ہے اور پوری امید ہے کہ اس بار کلایت سے راج پریواروں کو اکھاڑ پھینکیں گے اور عام آدمی کا راج یہاں پر لے کر کے آئیں گے تیس سال سے کلایت سنگھرش کر رہا ہے ان راج پریواروں سے مکت ہونے کا کوئی کام نہیں کر آیا بار بار انہی پریواروں کے بیچ میں ستہ گھومتی رہی لیکن کلایت کے لوگ اب اس سے ترست ہو چکے ہیں کلایت کے لوگ اب بدلاب چاہتے ہیں مل بھوت سوویدھاؤں کی راج نیتی چاہتے ہیں اس لیے اس بار جھاڑو چلے گی کلایت میں پانچ گارانٹی جو عربیند کجریوال جی نے دی ہے کیا لوگوں کو سمجھا پائیں ہیں لوگ اپنی مہر لگا پائیں گے گارانٹی نہیں ان میں تو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو چاہیے ہی وہی وہی پانچ چیز چاہیے پوری جنتہ کو ہر ایک ویکتی کو وہی پانچ چیز چاہیے کوئی سماج کا ویکتی بتا دو جس کو بجلی نہیں چاہیے چوبیس گھنٹے کوئی سماج کا ویکتی بتا دو جس کو اچھے سکول نہیں چاہیے کسی بھی سماج سے کسی جاتی سے جس کو اچھے ہسپتال نہیں چاہیے مہلاؤں کے اتھان کے لیے جس کو کام نہیں چاہیے جس کو مہلہ سمجان نہیں چاہیے کوئی ایسا سماج بتا دو کئی ایسا سماج بتا دو جس کو روزگار نہیں چاہیے یہ تو پانچوں گیرنٹی ہیں ہن لوگوں کے لیے ہم تو لوگوں سے یہ گیرنٹی چن کر کے لائے ہیں اور وہاں سے یہ کام کر رہے ہیں آروند کھیجریوال جی نے یہ کہا یہ پانچ گیرنٹی دی اس کا مطلب ان کے پاس پورا پلان ہے پورا کھاکا تیار ہے اور یہ تو اب نشچت ہے جس طریقے کے چناوی سمکرن بنتے جا رہے ہیں یہ تو اب سپشت طور پر آج ہی نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے بینہ ہریانہ میں کوئی سرکار نہیں بن سکتے اس بار ایسی ستھی میں چناو پورا آ کر کے اٹک گیا ہے جو لوگ کہتے تھے ہماری ویو ہے وہ ویو والوں کی بھی ساری ویو تھم گئی ہے اور اس وقت پورا چناو آدھر میں لٹکا ہوا ہے لوگ ڈیسیجن میکنگ کے پروسس میں ہیں اس لیے یہ سپشت طور پر ہم ان گیرنٹیز کو لاغو کرانے کا کام کریں گے پوری طاقت کے ساتھ چناو لڑ رہے ہیں نبی کے نبی ویدان سبا سیٹوں پر اور ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ آشروات دیں گے ڈانڈا صاحب تین راجگرانوں کی بات آپ اکثر کرتے ہیں چاہیے کملیش ڈانڈا کی بات کی جائے جے پرکاس کی بات کی جائے یا پوری سی پی اسرام پال ماظرہ کی بات کی جائے عام آدمی پارٹی کے ایک وائس پریزیڈنٹ کے روم میں کارے کرتا ہے کہ روم میں کیا آپ کی نئیہ پار لگ پائے گی ہی سے کلایت کی درہ پر دیکھو میرے کو نئیہ کان لے کے جانی ہے میرے کو تو نئیہ کلایت میں ہی رکھنی ہے ان کے پاس جانا پڑتا ہے کسی کے پاس دلی کسی کے پاس چنڈیگر تو اس لئے ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا کلایت کے اندر ورنہ گاؤں کی یہ آلت نہیں ہوتی ہر گاؤں میں گندہ پانی باہر نکلنے کا انتظام نہیں ہے پینے کا پانی گاؤں میں آنے کا انتظام نہیں ہے تو جب پینے کے پانی اور نالی کے پانی تک ہی ہم بات کر رہے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی لوگوں کے یہاں کمپنیاں فیکٹرییاں لگ گئی بڑی بڑی ہم لوگ ابھی تک نالی میں الجھے ہوئے ہیں اس لئے کلایت اب اس سے باہر آنا چاہتا ہے کلایت اب پرگتی کے پت پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کلایت اب کام دیکھنا چاہتا ہے روزگار دیکھنا چاہتا ہے کلایت اب نئی نئی اسٹیبلشمنٹ دیکھتا چاہتا ہے بڑے بڑے پروجیکٹ دیکھنا چاہتا ہے اب کلایت ہریانہ کی راجنیتی کا کیندر بندو بننے جا رہا ہے اس لئے مجھے پوری امید ہے کہ کلایت میں اس بار زبردست رسپونس ہے لوگوں کا زبردست رجھان ہے کجریوال جی کی راجنیتی کو لوگ چن رہے ہیں کجریوال جی جیل سے باہر آ چکے ہیں چناؤی پرچار چل رہا ہے آپ کے پروگرام میں یہاں پر بھی اروند کجریوال کی پہنچنے کی چوچنے کیا کچھ جان کری دیں دیکھیں یہ تو سب اوپر والے کا اشارہ ہوتا ہے چناؤ سے ٹھیک پہلے کجریوال جی باہر ہیں مشین کے اوپر ہمارا ایک نمبر پر بٹن ہے جاڑو کا تو یہ سارے اشارہ ہیں اوپر والے کے چیزیں بدل رہی ہیں بہت تیزی سے اٹھائیس تاریک کو بالو میں بالو گاؤں میں ایک بڑی جنصبہ کرنے کے لیے اروند کجریوال جی آ رہے ہیں کلائت میں مجھے پوری امید ہے کہ ہریانہ کے اتحاس میں یا کم سے کم کلائت کے اتحاس میں ایسی جنصبہ نہ پہلے کبھی ہوئی ہوگی نہ آنے والے بیستیس سال میں کوئی کرا پائے گا اتنا زبردست اتحاس میں یا کم سے کم کلائت کے اتحاس میں ایسی جنصبہ نہ پہلے کبھی ہوئی ہوگی نہ آنے والے بیستیس سال میں کوئی کرا پائے گا اتنا زبردست کرنٹ ہے یوہوں کے اندر اٹھائیس تاریک کی جنصبہ بالو کی ریزلٹ کے اوپر مہر لگا دے گی یوہوں کی جوائننگ ابھی آپ نے کروائی ہے کہیں یوہیں ساتھ آئے ہیں کیا کچھ مانتے ہیں یوہ جو ہے آروند کجریوال پر آم آدھی پارٹی کی بیچاردارہ سے جڑنا چاہتے ہیں کیسا ریسپونس ملے یوہ بدلاو چاہتا ہے یوہ پرانی جنزیروں میں بندنا نہیں چاہتا یوہ پرانے بندنوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے یوہ راز پریواروں کی گلامی نہیں کرنا چاہتا تو مجھے اس بار یوہ انرجی پر پورا کانفیڈنس ہے اس بات کو لے کر کے گاؤں کے گاؤں جتنے یوہ گاؤں میں مطلب کئی جگہ تو کئی گاؤں میں ایسے آلات ہیں کہ شاید ہی کوئی یوہ ہماری ریچ سے باہر ہے یا ہماری ٹیم سے باہر ہے سارے یوہ گاؤں کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بزرگوں کے پیر پکڑنے پڑے ماتاؤں بہنوں کے ہاتھ جڑنے پڑے کچھ بھی کرنا پڑے ہم جھاڑو پہ ووٹ لے کے آئیں گے اس بار جب یوہ کوئی چیز تیہ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ کام ہو کے رہتا ہے پانچ سال چوبیس گھنٹے آپ کی سیوہ میں حاضر رہوں گا اور اتنی کھلی چھوٹ دے کے جا رہا ہوں کہ پانچ سال چوبیس گھنٹے اگر تنمن دھن سے آپ کی سیوہ نہیں کی تو پانچ سال بعد جب ووٹ مانگ رہا ہوں تو جھوٹ مار کے گاؤں سے باہر نکال دینا یہ بھی میں آن ریکارڈ آپ کے پاس کہہ کے جاتھ بہت شاندار بہت اچھا چل رہا ہے لوگوں کا پوپ جن سمرتھن مل رہا ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد